نمسکر دوستو میں ہوں شامسندر اور آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی بھارت اور آج میں بھی بھارت کے ٹیم ایک بہت خاص گاؤں میں پہنچی ہے ظاہر ہے ہم آدیواسی بھارت میں گھومتے ہیں تو یہ گاؤں بھی آدیواسیوں کا ہی ہے لیکن یہ گاؤں حال ہی میں بسایا گیا ہے اس گاؤں کو بسانے کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے ایک خاص طرح کا کونسپٹ ہے اور وہ کونسپٹ کیا ہے اس گاؤں کا نام کیا ہے وہ بتانے کے لیے وہ سمجھانے کے لیے گھنپتی ہمارے ساتھ ہیں آئیے گھنپتی نمستے نمستے تو گھنپتی یہ اس گاؤں کا نام کیا ہے یہ کب بسایا گیا اور اس کے پیچھے کونسپٹ کیا تھوڑا سا سمجھائیے یہ گاؤں کے گرگرام درشنی بولا جاتا ہے جو کی لائف چیل آف ترابل پیپل ایکسپینینس آف ترابل پیپل یہ پر یہ بسانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جو ٹوریسٹ ہا رہے ہیں بس وہاں کے جو سینری سے واتر فال سے وہ دیکھ کے جا رہے ہیں آلی آل ابھی آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مطلب ٹوریس کو جا کے وہاں پر ملنا یا ان کے وستر پہننا یا ان سے بات کرنا یا ان کے جانکری لیے اب تک کوئی ایسا ٹوریسٹ نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے الگ سا ایک سیٹ اپ ہے جو گریگرام درشنی ہے گریگرام درشنی ہے گریگرام درشنی کا مطلب ہے یہاں پر آدیوازیوں کو گریجن کہا جاتا ہے گریجن مانے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں تو گریجن یہاں آدیوازیوں کو کہا جاتا ہے اور آدیوازیوں کی زندگی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک دن بتانا چاہتے ہیں تو اس کے مقصد سے یہ گاؤں بسایا گیا ہے اور کب اس گاؤں کو بسایا گیا ہے یہ کہ 2019 میں ہوا ہے یہ ہمارے گاؤں کے ایک سرپنچ ہے داسو بابو بلکے ایک ہمیں لینڈ لیس میں دیا ہے ITDA پادے رو کو جی ITDA پادے رو پادے رو تو ان کے دوارہ یہ ایک بڑا سا کانسپٹ جو ہے یہاں پہ ڈزین کیا گیا ہے سار اور اس آئیڈالوجی کے بیہینڈ ہمارے مینجر ساہب مورلی کشن پریساند جی ہے جو کی ان کا ایڈالوجی ہے جو آرکو میں ٹرائبل میوزن میں چلاتے ہیں ہاں جی ہاں جی تو ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک ایڈالیجی اور ان کا ایکسپیرینس یہ ہے مطلب ٹوریسٹوں کو ہمارا لائف سٹیل ٹریبنز کے لائف سٹیل کو کیوں نہ ہم یہاں پہ آ کے دکھائے کہ انہیں تو اس کے اندازہ میں مطلب اس کو بنایا گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ مرلی تو ابھی ایکسپیرینس ٹائم ان سے پہلے بھی ملے ہیں کئی سال پہلے ہم آئے تھے آرکو گھاٹی میں آہ تب بھی ملے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے نوجوان اس طرح کے پروجیکٹ سے جڑ رہے ہیں آئی ٹی ڈی اے میں آپ کو بتا دوں انٹی گریٹڈ ٹرائبل ڈولپمنٹ ایجنسی یہ باقاعدہ کیونکہ یہ شیڈیول فائیو کا علاقہ ہے اور آدی واسی آہ وکاس کے لیے الگ سے فنڈس الگ سے یوجنائیں آہ ان کا پرابدھان ہوتا ہے تو اسی کے تحت یہاں کے جو آدی واسی سمدائیں ہیں ان کے وکاس کے لیے آئی ٹی ڈی اے بنایا گیا ہے اچھا اب اس گاؤں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہمیں بتائیے یہ کیا ہے سر یہ آکے نا سر ٹوٹلی اس جمانے میں ٹرائبلز جو بستے تھے تو ان کا ایک گھر کا ایک سٹ اپ ہے سر یہ آچھا آچھا تو ان میں دیکھئے سر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ جو دیوار جو بنا ہو ہے یہ پورا محول مطلب کچھا ہے سر ہاں کچھی بٹی سے بنا ہوا ہے یہ جو پورا آکے یہ گراس ہے سر یہاں سے جانتر یہاں پہ ملتا نہیں ہے سر یہ گراس ہے یہ آلاک مطلب ویجین اکرم وہاں سے لے کے آنا پڑتا ہے آچھا آچھا کیونکو اس کا سسٹنیٹی جو ہے وہاں پہ یہ گراس کا سسٹنیٹی ہے سر آچھا 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 تو اور یہ جو آپ نے بنایا ہے اس میں آپ نے اگر چینج میل ڈریسنگ روم تو یہاں پہ کیا آپ ٹوریسٹ کو باقاعدہ آدیباسیوں کے کپڑے پہناتے ہیں جو بھی آرہیں ٹوریسٹ ہوں تو ہم کو ان کو کیا ہے کہ وہ اندر ہے آئیے نا پلیز آئیے آپ دیکھ سکتے ہو سر آجے باہر آجے ٹوریسٹوں کو اور باہر آجے اس ٹائپ کا ڈرسنگ ہم کنا آتے ہیں کیا نام ہے آپ کا تمہارا نام کی گرو مورتی آچھا نمسکار گرو مورتی جی ہم لوگ دللی سے آئے ہیں تو آگر آپ اس گاؤں میں آتے ہیں جس کو آئی ٹی ڈی ایک کے پروجیکٹ کے تحت بنایا گیا ہے ٹوریسٹ کے طور پر سہلانی کے طور پر آرکو گھاٹی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت یہ علاقہ ہے یہاں پر پہاڑیاں ہیں اور کیونکہ گھاٹی کا علاقہ ہے تو صبح شام تھنڈ ہوتی ہے دن میں موسم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے لیکن کل ملاکے سوہانا سا ایک موسم ہوتا ہے بہت ہی درشنیاں یہ جگہ ہے بہت سارے ٹوریسٹ ویکنڈ پہ بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ آج کل آتے ہیں اور یہ جیسے آپ بول سکتے ہو کہ نومبر ڈیسمبر ڈینوری یہ تین مہینہ جو رہتا ہے سر ٹوریسٹ آئیے جی 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 اس ٹائم پہ یہاں پہ ٹوریسٹ لوگ کا فلوٹنگ جہدہ ہی رہتا ہے جیسا آپ ٹریبل میزر میں دیکھتا ہو اسی طرح محال آپ صرف آدیباشیوں کو دیکھیں گے نہیں ایک دن ان کی زندگی بھی جی سکتے ہیں اس طرح کا محال آپ لوگوں نے بنانے کی کوئی اور یہ مہیلاؤں کا چینجنگ روم ہے یہ مہیلاؤں کا یہ ان کا ترڈیشنل اس طرح کا اگر مان لیجیے میری پتنی آتی ہیں یا کوئی بھی مہیلہ آتی ہیں تو وہ اس طرح کی ڈریس پہننے کی سویدھا یہاں پر ہے ہاں یہ سر اور اس کا الگ الگ سا کسٹ ہے سر یہ مہیل درسنگ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے اپنے جس بیک آپ نے دیکھا تھا وہ سو روپے ہیں سر اور یہ فیمیل درسنگ اگر آپ کرانا چاہتے ہو تو اس کا دو سو روپے پڑتا ہے لیکن یہ یاد ہے زندگی بھر کے لیے صحیح باتے سر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ بہت بار یہاں پر یہاں پر آتی سر ٹوریس لوگ بھی آ چکے ہیں وہ آپ نے ایکسپیئنس کر چکے ہیں ٹریبل ویلیج یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سر کہ کئی پرکار کا مطلب اور اس کے اوپر جو آنمنز آپ دیکھ رہے ہو اس جوانے میں یوز کیا ہوا ٹریبل کے پورے یہاں پر رکھا گیا ہے اور یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھائیے یہ آکے سر سازی کا منڈپ ہے جو کہ ہمارے یہاں کے ٹریبل ایریا میں اس ٹیپ کا منڈپ بنایا جاتا ہے سر چارہ طرح آپ دیکھ سکتے اوپر ڈھکا ہوا جو ہے اور نیچے دیکھ سکتے سر آجو باجو میں آپ دیکھ سکتے جو کہ کھیلوں کا پیڑ یو ہے وہ لگایا گیا اور مٹکا بھی لگا گیا یہ پویتر مانا جاتا ہے کبھی بھی مطلب ٹریبل ایریا میں کہاں پہ بھی شادی ہوتا ہے گھر کے سامنے ایسا سٹ اپ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کہ گرو بیٹھتا ہے گرو بیٹھ کے گرو پورا شادی منڈپ جو ان کے دھار میں گروہ ہیں آدی واسیوں کے دھار میں گروہ ہیں آئیے تھوڑا سی اس طرف چلتے ہیں یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سر ہم اپریشیٹ کرنے کی بات یہ کھر سکتے ہیں کہ آئی ٹی ڈی کے دوارہ جو فنڈ جو فائنانشل سپورٹ ملا ہے یہاں پہ پیدلو بڑو ایکو ٹویزم ویلپیر سوسیٹی جو ہے وہ مینٹین کر رہی ہے سر یہ ہوورال جی میں وہی پوچھنے والا تھا کہ عام طور پر جب آدی واسیوں کی بات ہوتی ہے آدی واسی میلے آرگنائز کیے جاتے ہیں ٹرائبل فوڈ فیسٹیول آرگنائز کیا جاتا ہے شہروں میں بھی ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آدی واسیوں کی سنسکرتی کے بارے میں لوگوں کو پتا چلیں لوگ جان سکیں لیکن یہ بھی ایک چنتہ رہتی ہے کہ اسے ٹرائبلز کو کیا ملتا ہے آدی واسیوں کے حصے میں کیا آتا ہے تو اس گاہوں میں جب ٹوریسٹ آتے ہیں وہ ٹکٹ بھی لیتے ہیں یہاں پہ کھانا کھائیں گے تو اس کا بھی پیسہ دیں گے چینجنگ روم ہے اس کا بھی پیسہ ملے گا تو لیکن اسے آدی واسیوں کا کیا حصہ ہے اس میں جو کمائی یہاں سے ہوتی ہے یہاں پہ جو کمائیاں جو بھی کرتے مطلب جو بھی انکم آتا ہے جو ٹوریسٹوں کے دورہ تو انکو کیا ہے کہ سپورٹ میں انکا کیا ہے سیلس سسٹینٹیٹی سر انکا جو کی امپلائیمنٹ مل رہا ہے اتا سیم ٹوی محلہ جو ہیں جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے آپ کل دیکھ چکے ہیں آپ کے اپسوڈ میں جیسا مطلب محلہ ہیں وہ اپنے انٹرسٹ اور انکا جو سپرائزنگ جو مطلب انہوں نے یہاں پہ کام پہ جو 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 انہوں نے دیا ہے انرجی تو اسی طرح ان کا انرجی انی ٹائم آل ٹائم ہر سمیں یہی انرجی رہتا ہے سر تو جو بھی کماتے ہیں تو کمانے کا جو انداز جو ہے جیسا ٹوریسٹوں کو درس کرتے ہیں یا اپپ ایکٹویٹیز جو کرا تو ان سے کہا ہے کہ ان کو ایک ہیپی نیس ملتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گریگرام درشنی اپنے لوگوں نے ستھاپت کیا ہے ہے آئی تی ڈی اے تو یہ آدی واسی ہی منیج کرتے ہیں گاہوں کے لوگ کی منیج کرتے ہیں یہاں پر مطلب پیدربودو بول کے ایک بلیجی سر وہاں کا ایک سوارٹی مطلب فرم ہوا ہے سو سائیٹی کا نام آکے آکے پیدربودو ایکو ٹوریزم ویلپر سو سائیٹی سر وہ پورے یہ گریگرام درشنی کو مینٹین کر رہے ہیں تو اور اس میں سب آدی واسی لوگ ہیں آدی واسی لوگی ہیں سر اور اسی گام کی یہ زمین ہے صحیح بات سر تو مطلب آئی تی ڈی اے کے تہت مرلی جو ٹریبل میوزم چلاتے ہیں ان کا یہ کونسپٹ ہے اور اس یہ پوری طرح سے آدی واسی گام کے لوگ ہی چلاتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ آکے سر اوڈن گرائنڈر سر یہ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا محلہ بیٹی ہوئی ہے یہ پورانے جمعان ہے چار بجے اٹھ کے سر یہ کام کرتے ہیں اور باقی چار بجے کے بعد چار سے سات بجے یا چھے بجے تک یہ کام کرتے ہیں خوڑا سر گھما دیجئے اس کو چلتا ہے یہ ہاں یہ چلتا ہے سر باقادہ کام کرتا ہے ہاں یہ سر اور اسے بولتے ہیں سر یہ کورنا اور ساما ہے نا سر رائس اس کو پیسا جاتا ہے اس کے اوپر سو آپ جب یہ پیستے نا سر تو آپ دیکھ سکتے ہو سر یہ سفید کلر کا جو نکل رہے نا سر سفید سفید دیکھیں یہاں سر اچھے اس کو پھر پھٹک کے وہ کر لیں گے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں سر یہ آکے نا سر رائس ہے سر یہ کورنا بولتے ہیں سر اس کو کورنا رائس ہے سر یہ ٹھیک ہے تو یہ جو چلکا ہے نا سر یہ چلکا جو ہے اس سے سپیٹ ہو رہا ہے اور چاول ٹوٹتا نہیں ہے اس لئے اس کو لکڑی کا رکھا گیا ہے جاناتا ہے سر یہ اس کو کیونکہ یہ بہت ملائم والا چیز ہے سر ہاں 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 تو اس لئے سما کا چاول آپ نے شہر میں بھی ملتا ہے لکڑی کی چککی سے اس لئے پیس آ جاتا ہے کہ صرف چلکا اترے اس کا تو جو پروسسنگ ہوتی ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ کیونکہ یہ ہوتا ہے تو اس لئے صرف اس سے لکڑی کا ہے تو اس سے صرف چلکا اس کا اترتا ہے اور رائس نکل آتا ہے اور اور کیا کیا ہے اس دریدارشنی گاؤں میں یہاں پہ آکے سر آپ کو دیکھنے کا ایک چیز ہے کہ یہ پیڈی پروسسنگ یونٹ ہے سر پیڈی پروسسنگ یونٹ ہے سر ہاں وہ کیا ہے اس میں کیا ہے کہ سر جو فرسل جو مطلب مطلب خیتوں میں پیڈی تو اس کو لے کے آکے یہاں پہ سر سٹوریج کیا جاتا ہے اچھا اس کو کہا ہے کہ دے ٹو دے لائف میں ہے سر وہ ٹوریسٹوں کو بھی دکھاتے ہیں اور دہ سیم ٹائیں یہاں کے جو ٹرائیول مائلہ ہے تو وہ ان کے اوپر مطلب یہ کام کرتے ہوئے اور ٹوریسٹوں کو دکھاتے ہوئے اور ان کو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے یہ پیڈی پروسنگ کرتے ہیں سر اچھا بیسیکلی مطلب جو دھان ہوتا ہے اس کو ٹریڈیشنل طریقے سے کیسے نکالا جاتا ہے وہ آپ دکھاتے ہیں آچھا یہ ہو رہا ہے یہاں پہ اسے بولتا ہے اسے بولتا ہے سر دمپڑ 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 بی ایم دمپڑ بی ایم دھان کٹائی ہاں اور اس سے اس کا حسک نکل جاتا اور رائس ہاں سر باہر آ جاتا ہے ایک بار دکھائیے بھئی اگر دکھا سکتے ہیں تو لائٹ ہے تو چلیے خیر بہت اچھی بات ہے نمسکارا تو خیر اور اس طرف یہ کیا ہے اس طرف ہے سر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل ایریہ کتنا ہے سر یہ ہے یہ ٹوٹل ایریہ کے سر ورن اڈ آف ایکر ہے سر اچھا ڈیڑ ایکر میں آپ لوگوں آنے ہیں یہ ہمارے مطلب ہمارے یہاں کے سرپنج جی ہیں ہاں ہاں کی پیٹھلی داس بابو ہاں ہاں ان کا لینڈ ہے سر اچھا انہوں نے گورنمنٹ کو لیس دیا گیا ہے ہاں ہاں تو گورنمنٹ سے ہم نے یہ پروڈیٹ انیشیٹ کر کے ٹرائبلز یہاں پہ سوسائٹی فارمیشن کر کے ان کو ہنڈ اور کیا گیا ہے اور یہ کیا ہے یہ ریوچو لہوس ہے سر جو کی مطلب اس جوانے میں پتا ہے سر جیسے کی آپ میں پہاڑوں میں مطلب رہتے تھے بستے تھے ٹرائبلز اور جو بھی مطلب پیڑ کے نیچے یا پہاڑ میں کہاں پہ بھی کونے میں یا کہاں پہ بھی بھگوان جو پرکٹ میں پرکٹ ہوتے ہیں تو اس جیم کیا ہے کہ یہاں سے مطلب ٹرائبلز جو یہ لوگ ہیں گاؤن سے اوپر جا کے یہ کرتے تھے پوزہ کرتے تھے پوزہ کرتے تھے تو کچھ لوگ ایسا جاتے جاتے کیا ہوا کہ کچھ لوگ مطلب انرجی مطلب جن کے باس نہیں رہتا اور جو افرٹ نہیں کرتے تو پہاڑوں میں نہیں جاتے تو دیوتاوں کو نیچے چلی اچھا ہے مطلب بھگوان اگر انسانوں کے لئے نیچے اتر آتے تو بہت ہی اچھی بات یہ اچھا یہ اسی کی تصویر آپ لوگ یہ 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 کہ کس طرح سے وہ پتھر کو بھگوان میں بدل دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نے انسان بنائے لیکن یہ انسان بھگوان بنا بہت اچھی بھگوان کو مطلب اس جوانے میں گروہ ہے جی جی مطلب ان کے پردادہ جو جی ہیں ان کے ان شیخہ منتر سے مطلب اچھے طرح سے پائے کر وہ ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کو جو ملتا رہتا ہے یہ کیا حل لگایا ہوا ہے یہ سر آکے یہ اڈن بلا بلا کے سر یہ جو بھی گاؤ میں مرگی یہ رہتا ہے جیسا گھائی گھوٹ اس کو چارہ دینے کے لئے یہ بنایا گیا سر یہ پانی سٹوریج کرتے ہیں دان کچھ سٹوریج کرتے ہیں وہ کھا لیتا ہے آچھا تو آپ یہ بتائیے گنپتی کہ آپ نے اتنی ہندی کہاں پہ سکھی ہندی سر کیوی کا سٹوریج ہوں آچھا کندری ویدیالے سے پڑھے میرے پیاری ملٹری فوس میں چھوٹے سمیسے ہندی سٹورینٹ ہوں ہاں ہندی جہاں جہاں میرے پیتا جو مطلب پوسٹنگ ہوتا تھا ہاں ہمارے جیسے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے کم سے کم آدیواسیوں کے بارے میں ہم لوگ آپ سے سیخ پاتے سمجھ پاتے تو یہ حل بھی آپ لوگوں نے رکھا ہو ہے یہ یہ جو عام طور پر جو آدیواسیوں کے گھر ہیں وہ اسی طرح سے حل وہاں پہ رکھا جاتا کئی ابھی بھی جائیں گے سر ہم یہاں ٹیش کراتے ہیں آج آج جو کی مطلب ٹریبل ٹیش مطلب بولتے ہیں آج ٹریبل بھوز جو ہے وہ پیور ویٹیمین پروٹین آج ہائیجینک کچھ بھی ہائیجینک پروڈکٹس رہتے ہیں ہاں میں دیکھ پتا چل رہا ہے بہت صاف ستھرہ آپ نے بنایا ہے اور آج یہ رسووی کا گھر آج 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 جو کی ٹریبل جمانے میں مطلب کچھن سیٹ اپ جو مطلب جو بھی آتیتی آتے یا گھر مہمان یا پریوار ولے ہیں رسوی جو مینٹین کرتے ہیں اور یہ بہت سندر گاڑی آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے ہاں بہت بہت بڑی تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ایریا میں ہی آپ جو ٹوریسٹ کم سے کم اس کو اگر ٹریبل لائف پوری سے سمجھ میں نہ بھی آپ پائے تھوڑا بہت ایکسپیرینس اس کو ہو جائے گا تو دوستو گنپتی نے گری گرام درشن کے پیچھے کیا درشن ہے یعنی کے کیا کونسیپٹ ہے کیا فیلوسفی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کیے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کبھی وشاکا پٹنم آئیں وشاکا پٹنم ایک بڑی بندرگاہ ہے وہاں پر اچھے بیچیز ہیں اور پاس میں ہی بہت دور نہیں ہے ارکو گھاٹی یہاں پر بہت بڑا ٹوریس ڈیسٹینیشن یہ بن رہا ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ بتا دوں کہ آرکو گھاٹی میں نبی پرتیشت سے زیادہ آبادی آدیوازیوں کی ہی ہے یہ گھاٹی پوری طرح سے انہی کی ہی ہے انہی کی زمین ہے یہ اگر آپ آرکو گھاٹی آئیں اور آدیوازیوں سے بینہ ملے لوٹ جائیں تو یہ نہ صرف آدیوازیوں کے ساتھ چیٹنگ ہوگی نائنصافی ہوگی بلکہ آپ خود کے ساتھ بھی نائنصافی کر رہے ہوں گے تو یہ ایک خوبصورت سا موڈل ویلیج یہاں پر بنایا ہے جہاں پر آپ سبھی آدیوازی سمدائیوں کو کے بیہا شادی ان کے دھارمی کا آستھاؤں ان کا اندازہ آپ کو ضرور ہو سکتا ہے اور اگر possible ہو تو آپ آس پاس کے آدیوازی گاؤں میں گھوم سکتے ہیں بہت فرینڈلی لوگ ہیں کئی طرح کے بھرم آدیوازیوں کے بارے میں ہم لوگوں کے بیچ میں پھیلے ہوئے ہیں ان بھرموں کو توڑنے کا ان سے باہر آنے کا یہ کی طریقہ ہے کہ آدیوازی علاقوں میں جائیے ان سے بات کیجئے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کوشش میں میں بھارت لگاتار آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری کوشش ہے کہ دیش کے کونے کونے کے آدیوازیوں سے آپ کو ملوائیں ان کی زندگی ان کی دھارمی کا ستھائیں ساتھ ساتھ ان کے جو کانونی سمجھدھانی کا دھکار ہیں ان کی جو آرثی کی ستھتی ہے اس میں کتنا بدلاو آ رہا ہے کتنا ٹھہراب ہے یہ بھی ہم سب آپ کو بتانے کی کوشش کرتے اور آپ کا سمرتھن اور پیار لگاتار ہمیں ملتا رہتا ہے آپ کے کومنٹس لگاتار آتے رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی کوشش ہے ٹوریسٹ کے پوائنٹ آف یو سے ہی بنائی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو سمجھ ہے مجھے کم سے کم اس میں تھوڑی سی امانداری سمجھ داری نظر آتی ہے مجھے 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 مجھے